اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ کھیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو اس فلوگ میں گھومائیں گے لوگ ورسہ لوگ ورسہ ہماری پہچان ہے یہاں ہم اپنے علاقائی لباس، خوراک، رہن سہن اور ثقافت کو بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں میوزیم کے دروازے پہ موسیقی سن کے میری رکس کی رکھ پھڑک اٹھی اور میں نے مچل کر جھومنا شروع کر دیا جیسے ہی میں داخل ہوا اندھر کلچرل فتوس نے میرا استقبال کیا واہ کیا تلسمی محول ہے جھوم جھوم میں آگے بڑھتا گیا تاریخ کے ایک کتاب مجھے صفحہ بس صفحہ ماضی میں لے جاتی گئی جب میں نے انڈس فلی کے نواز رات دیکھے میں ایک لمحے کے لئے چار ہزار سال پیچھے چلا گیا ان کو دیکھ کے رہن سین اور تردہ معاشرات کا پتہ چلتا ہے اور بدھا کا سٹیچو دیکھ کے تو میری حیرانی سے آنکھیں کھول گئی یہ چین کا سٹال ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چین کی سیرمک پوٹری ہے چین پاکستان کا بہت اچھا دوست پر نسی ہے ہی رانجا، شیری فراد اور لیلہ بندوں جیسے ورمانوی کہانیوں کے گردار بھی یہاں پہ موجود تھے یہ سلطنت عثمانیہ کا جھنڈہ ہے شاید ہو سکتا ہے یہ آپ نے اردگل گازی میں بھی دیکھا ہو اس میں پاکستان کا جھنڈہ بھی شامل ہے لوگ سمجھتے تھے ٹرکی اور پاکستان یہ تو مسلمان ممالک یقجہ ہو جائیں گے یہ کس قدر خوبصورت مجسمیں ہیں قائدی آزم اور فاطمہ جنہ کے لگتا ہے یہ ہمارے سامنے زندہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہماری علاقائی ثقافت کی نمائندگی کی گئی ہے اور مختلف صوبوں اور شہروں کا رہن سین اور لباس دکھایا گیا ہے اور ویورز میں نے سوچا اگر اب میں یہاں آئی گیا ہوں تو یہاں پہ سے کوئی یہاں کا یادکار توفہ لے کے جائے جائے اور میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی سوگات کھرید لی اور ویورز پھر ہم نے باہر کی طرف رکھ کیا اور اتنا گھومنے کے بعد تو مجھے ایسے لگا جیسے پورے پاکستان کی سیر کر لی پھر ہم نے سوچا کہ دائریکٹر صاحب کا شکریہ آدھا کیا جائے اور ان سے اجازت مانگی جائے ویورز میں نے دیکھا کہ یہ بڑیا اتنا بھاری پانی کا برطن پکڑ کے کھڑے رہ کر تو تھک چکی ہوگی پھر میں نے سوچا کہ یوں نے اس کا وزن ہرکہ کیا جائے اور تھنڈے پانی کے موج اڑا جائے تھنڈے پانی کا تو مزہ ہی آگیا میں ڈائریکٹر صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پہ اپنے ملک کی ثقافت کو اتنا قریب سے دیکھ سکے اور اپنے پر اچاند کر سکے مجھے ان کا بہت خزانہ ملا اور تو میں دوست کہاں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں میزیم کے بارے میں آپ ان کو کیا مسئل دینا چاہیں میں یہ کہوں گا ان دوستوں سے کہ بھئی یہاں آئیں اور اپنے آپ سے ملیں یہ جو یہاں ساری جو ہیریٹیج جو ہماری تاریخ جو ہماری ثقافت ہے یہ اصل میں ہمارا ہی حصہ ہے نا تو ہمارے اندر ہماری تاریخ ہوتی ہے اس لئے اگر اپنے آپ سے ملنا ہے انسا بھی کہی گا اگر اپنے آپ کو پورا جانتے ہیں تو پھر یہاں ہوں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کون تھے اب کیسے اور کیوں ہوئے اور کیا ہوئے یہ سب قصہ جو ہے نا سندگی جینو کا پاکستان